بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم پرہ نمبر گیارہ کے اشارات پہلا پاؤ یاد رکھئے سورة توبہ چل رہی ہے جس میں شرک جاہلی رسموں منافقوں راہل کتاب کے بارے میں اہم فیصلے بتائے گئے منافقوں کا عذر اے مسلمانوں جنگ تبوک سے لوٹنے کے بعد منافقین تمہارے سامنے جنگ میں شرکت نہ کرنے کا عذر پیش کریں گے اور قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ دیہات میں بسنے والے بعض لوگ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں صادقین کا اعتراف کچھ سچے صحابہ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو پاک کرنے کی خاطر ان کا صدقہ قبول کریں اور ان کے لئے دعائے خیر کریں مسجد زرار منافقوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کے لئے تیار کی تھی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور مسجد قبعہ والوں کی تعریف کی توبہ قبول پیچھے رہ جانے والے سچے مسلمانوں کی شدید امتحان و آزمائش کے بعد توبہ قبول ہوئی تو یہ ہیں پہلا پاؤ کیورڈز ہیں عذر اعتراف درار توبہ دوسرا پاؤ قرآن کا اثر قرآن کے نزول سے مومن کے ایمان میں اور منافق کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے منافق ڈھیٹ اور بے شرم ہوتے ہیں سدرتے نہیں سورہ یونس سورہ یونس مکی دور کے آخر مناظر ہوئی اس میں ایمان کی دعوت نصیحت اور وارننگ ہے شبہات اور اعتراضات کا جواب ہے نوح اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جن سے کئی اسباق لیے جا سکتے ہیں تعجب وحی پر لوگوں کو ایک رسول پر نزول وحی سے تعجب کیوں ہیں جس سے لوگوں کو ڈرانے اور خوشخبری دینے کا حکم اس ذات نے دیا ہے جو زمین آسمان سورج اور چاند کی خالق ہے اور دن و رات کا آنا جانا اسی کے حکم سے ہے انسان کی ناشکری تکلیف پر انسان اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے ہمیں پکارتا ہے تکلیف دور ہوتے ہی ہمیں بھول جاتا ہے ایسی ہی عادتوں کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں دوسرا قرآن کفار نے قرآن بدلنے کا مطالبہ کیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کر سکتا دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ یہ اچانک ختم ہو سکتی ہے جیسے کوئی کھیتی کسی حادثے میں برباد ہو جائے تو دوسرا پاو ہے اس کے کی ورڈز ہیں اثر تعجب ناشکری دوسرا زندگی تیسرا پاو جنت اور دیدار مومنوں کو قیامت کے دن جنت اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا کافر زلیل و رسوہ اور ان کے چہرے کوئلے کی طرح کالے ہوں گے مشرقین کو ان کے معبودوں سے بے تعلق کر دیا جائے گا کون ہے رازق سمع و بسر کا مالک ہر چیز کا خالق موت و حیات دینے والا کائنات کا انتظام کرنے والا حق کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ تو صرف اللہ ہے پھر لوگ شرق سے باز کیوں نہیں آتے دراصل وہ خیالات کی پیروی کرتے ہیں قرآن کا چیلنج کہ یہ گھڑیوی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اگر شک ہو تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ قرآن نصیحت شفاہ ہدایت اور رحمت ہے ہر چیز سے بہتر ہے اس پر تو خوشیاں منانی چاہیے اللہ کے اولیاء بے خوف اور غم سے دور ہوتے ہیں یہ وہ ہیں جو ایمان اور تقویٰ والے ہیں ان کے لیے دونوں جہاں کی خوشخبری ہے اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں یہ ہے تیسرا پاؤ اور کی ورڈز ہیں دیدار کون ہے چیلنج اولیاء چوتھا پاؤ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مختلف طریقوں سے دعوت دی جب ہر کوشش ناکام ہوئی تو مومن بچے رہے اور کافر غرق ہوئے موسیٰ و حارون کو علیہ السلام اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا فرعون نے موسیٰ کے موجزے کو جادو کہا اس نے ماہر جادوگروں سے مقابلہ کر آیا موجزے دیکھ کر جادوگر مسلمان ہو گئے موسیٰ کی قوم سے تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے فرعون نے مسلمانوں کو سخت عذیت دی بلاخر فرعون غرق ہوا اور اس کے جسم کو نشان عبرت بنا دیا گیا قرآن میں شک ہو تو پوچھ لو جھٹلاو مت اور دیر نہ کرو عذاب آ جائے تو اس وقت ایمان لانا فائدہ من نہیں صرف قوم یونس کو محلت ملی تھی علیہ السلام سورہ ہود مکی ہے اس میں بھی سورہ یونس کی طرح دعوت نصیحت اور وارننگ ہے مگر وارننگ پر زور ہے چھے قوموں کے قصے ہیں توحید اختیار کرو اور استغفار کرو تو اچھی زندگی ملے گی ورنہ بڑا عذاب پکڑ لے گا دین کی اس پاک و صاف دعوت سے بھی مشرقین کتراتے تھے یہ ہے چوتھا پاؤ اور کی ورڈز ہیں نوح موسیٰ و حارون شک توحید بس اتنا ہی جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ